چل دیئے تم آنکھ میں عشقوں کا گریہ چھوڑ کر گھنگرج نہیں جو خطبہ کا اور مقررین کا خاصہ ہوا کرتی ہے اور تقریر کرنا نہ مجھے آتی ہے اور نہ تفصیلی خطاب کا میں عادی ہوں حضرت مفتی اختر حسین صاحب قبل علیمی امام حسین کا ذکر جمیل اور حضور سرکار علیہ حضرت فاظل بن علیمی اور آپ کے خانوادے کی اہل بیت پاک سے محبت و عقیدت کے متعلق بیان فرما رہے تھے اور دلائل کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھا رہے تھے حاضرین محترم یہ محرم الحرام کا حرمت والا مہینہ ویسے تو اپنے دامن میں بہت سارے عظیم عظیم واقعات اور عظیم عظیم حوادثات سمیٹے ہوئے مگر امام حسین اور خاندان رسالت کی شہادت اس ماہ میں ہونے کی وجہ سے یہ ماہ ماہ محرم الحرام گویا اہل بیت پاک کا مہینہ ہو گیا ہے حاضرین محترم اللہ تبارک و تعالی کی محبت و اطاعت رسول اللہ کی محبت و اطاعت میں اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتسبعون یحببکم اللہ کہ اے محبوب تم میرے ان بندوں سے فرما دو کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اطاعت کریں میری اطبع کریں اللہ انہیں محبوب لکھ لے گا اور حضور نبی کلیم علیہ صلی اللہ و تسلیم نے رشاد فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی جس نے میرے اہل بیت پاک سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے نفرت کی اور جس نے ان سے بغد رکھا اس نے مجھ سے بغد رکھا تو حاضری محترم اللہ کی محبت رسول اللہ کی محبت و اطاعت میں ہے اور رسول اللہ کی محبت و اطاعت آلِ رسول اور اہلِ بیت پاک کی محبت و اطاعت میں گویا اہلِ بیت پاک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ و وسیلہ ہے وصلِ مولا چاہتے ہو کیا کہا مفتی آزمین نے وصلِ مولا چاہتے ہو تو وسیلہ گھن لو بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں اور مفتی صاحب ابھی شیر پڑھ رہے تھے سرکارِ عالی حضرت کا کہ دو جہامِ خادمِ آلِ رسول اللہ کر حضرتِ آلِ رسولِ مقتدہ کے باستے ایک اور موقع پر حضرت حضور سرکارِ عالی حضرت فرماتے ہیں کہ رسول دعشہ بھی دردنامِ اونمی بھی نہیں یعنی علماءِ کرام جانتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ نقرہ ہو تو اس کو معارفہ بنانے کے لیے علف لام لامِ تعریف لاتے ہیں تو نقرہ عام ہوتا ہے تو جب لامِ تعریف آجاتا ہے تو وہ معارفہ ہو جاتا ہے اور اگر کہا رجل تو کوئی بھی شخص اور کہا ہر رجل تو ایک مقصود شخص تو جب آپ کہتے ہیں رسول اور جب اس میں آلِ رسول لگا لیتے ہیں تو وہ بھی علف اور لام ہے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول کی معارفت کا ذریعہ یہ آلِ رسول ہے فرماتے ہیں رسول دعشہ بھی درنامِ اونمی بھی نہیں دو حرفِ معارفہ در ابتدائے آلِ رسول دو حرفِ معارفہ در ابتدائے آلِ رسول تو حاضرینِ محترم یہی آلِ رسول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور حاضرینِ محترم آلِ رسول کی محبت اور اہلِ بیتِ پاک کی محبت یہ سرکارِ آلہ حضرت ہی کی بارگاہ سے ملتی ہے وہ چاہیں عشقِ رسول ہو یا عشقِ آلِ رسول ہو ملتا تو سب سرکارِ آلہ حضرت ہی کی بارگاہ سے حاضرینِ محترم اور اہلِ بیتِ پاک کون ہیں پنجتنِ پاک المصطفی والمرتضی وبناہما والفاطمہ مصطفی ہیں مرتضی ہیں فاطمہ ہیں اور ان دونوں کے شہزادے حسن و حسین حاضرینِ محترم حسن و حسین جیسا کوئی نہیں اور حسن و حسین جیسا کوئی کیا ہوگا ان کے ناموں جیسا بھی ان سے پہلے کسی کا نام نہ دنیا میں امامِ حسن سے پہلے کوئی حسن ہوا اور نہ دنیا میں امامِ حسین سے پہلے کوئی حسین ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں نام تک تک دنیا والوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھے تھے حدیث پاک میں آتا ہے حاضرینِ محترم کہ حضور نے فرمایا کہ حسن و حسین یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھے تھے اور سب سے پہلے یہ دونوں نام میری بیٹی کے بیٹوں کو نصیب ہوئے بڑے کا نام حسن چھوٹے کا نام حسین حضرتِ فاطمہ تو زہرہ کیا جب بڑے شہزادے کی ولادت ہوئی اور لے کر کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی سرکار نے پوچھا کیا نام رکھا انہوں نے کہا حرب رکھا حضور نے فرمایا نہیں اس کا نام حسن ہے پھر دوسرے شہزادے کی ولادت ہوئی پھر لے کر کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی فرمایا کیا نام رکھا کہا حسن حسین رکھا کہا نہیں انہوں نے کہا کیا نام رکھا کہا ہر حضور نے فرما نہیں اس کا نام حسین تو حاضری محمد حسن حسین جیسا کوئی نہیں حسن حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں حسن حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں حسن حسین کے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں حاضری محمد محمد اور حسن و حسین جیسا کوئی کیا ہو سکتا ہے جب ہمارا یہ ماننا ہے کہ حسن و حسین حضور کے مشابہ تھے اور یہ ہمارا اہل السنو جماعت کا مسلم عقیدہ ہے کہ حضور بے مثل و بے مثال ہے تو پھر حسن و حسین جیسا کوئی کیا ہو سکتا ہے حاضرین محطن حدیث پاک میں آیا کہ امام حسن بڑے شہزادے اپنے نانا کے سر سے لے کر سینے تک مشابہ تھے اور سینے سے لے کر پاؤں تک اپنے والد گرامی حضرت علی کی مشابہ تھے اور حضرت امام حسین سر سے لے کر سینے تک اپنے والد گرامی حضرت علی کی مشابہ تھے اور سینے سے لے کر پاؤں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ تھے اپنے نانا کی مشابہ تھے وہ کیا کہا حاضرین محتوصہ کارِ عالی حضرت نے جو میں نے ارث کیا کہ ملتا تو سارا عشقِ رسول اور عشقِ عالی رسول عالی حضرت ہی کی بارگاہ سے ہیں عالی حضرت ہی کی کتابوں سے ہیں اور عالی حضرت ہی کی اشار سے ہیں فرماتے ہیں عالی حضرت ایک سینے تک مشابے ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابے ایک وہاں سے پاؤں تک حسنِ سبتین ان کے جامعوں میں ہے نیمہ نور کا اور فرماتے ہیں کہ بھئی جب حضرت امام حسن حضور کے سینے تک مشابے ہیں اور امام حسن قدمین شریفین تک مشابے ہیں تو جب دونوں ساتھ میں مل جائیں گے تو ایسا لگے کہ حضرت پاک کی مکمل شکل پاک آیا ہو جائے گی تو عالی حضرت فرماتے ہیں اس کو کہ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا خط تبعوں میں لکھا ہے عبد ورقہ نور کا اور پھر جب بات آگئی ہے تو کیا فرماتے ہیں عالی حضرت حضرت حسین کی والدہ کے تعلق سے اس کو بھی سماعت فرماتے جالے فرماتے ہیں کہ حسن حسین کی ماں کی میں کیا شان بیان کروں ارے وہ تو خود بھی نور ہیں نور کی شہزادی ہیں نور کی اہلیاں ہیں اور دو نور حسن حسین کی والدہ ہیں اور نور مطلق اللہ تعالی کی بندی اور کنید ہیں میں ان کی کیا شان بیان کروں گا بلکہ میں تو ان کے ذریعے اپنے نور ایمان کو جگمگا لوں فرماتے ہیں حسن حضرت حضرت نور بندے نور زوج نور امہ نور نور حضرت فاطمہ تو زہرہ نور بندے نور زوج نور امہ نور 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 مطلق کی قنید اللہ نے لہنا نور اور پھر سب امام حسن کی شان بیان کی امام حسین کی شان بیان کی حسن حسین کی شان بیان کی فاطمہ تو زہرہ کی شان بیان کی اور پھر سارے بچے بچے کی شان بیان کر دیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا اب آپ میرے ساتھ یہ تینوں شعر پڑھیں انشاءاللہ بڑا زوا قائدہ فرماتے ہیں حسن کارِ عالی حضرت ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسنِ سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا صاف شکلِ پاک ہے دونوں کے ملے سے آیا صاف شکلِ پاک ہے دونوں کے ملے سے آیا خطِ طبع ام میں لکھا ہے یدوارکا نور کا اور نورو بنتے نورو زوجے نورو ام میں نور نور نورِ مطلق کی قنید اللہ رہے لہنا نور محاضرینِ محترم سرکارِ عالی حضرت عشقِ رسول اور عشقِ آلِ رسول سرکارِ عالی حضرت کی بارگاہ سے ملتا اور اہلِ بیعتِ پاک کی محبت کا حاضرینِ محترم یہ عالم تھا کہ وہ لوگ جن کے دل میں اہلِ بیعتِ پاک سے اور کہا کہ بھئی عالی حضرت کا اپنا نام تھا احمد رضا یہ رضا دراصل اہلِ بیعت کے امام امام علی رضا کے نام سنیا گیا ہے تبرک کی بطور پھر عالی حضرت کی والدِ گرامی کا نام تھا مفتی نقی علی خان ان کا نام بھی احمد اہلِ بیعتِ پاک اس میں سے امام علی نقی کے نام پر رکھا گیا ہے پھر عالی حضرت حاضرِ بریلوی کے دادا حضور علامہ رضا علی خان ان کا نام بھی اہلِ بیعتِ پاک کے نام پر ہے پھر عالی حضرت حاضرِ بریلوی کے پردادا حضور علامہ قادم علی خان ان کا نام بھی اہل امام اہل بیت حضر موسیٰ قادم کے نام پر ہے اور اسی طرح پھر حاضری میں مہترم آل حضر کے خاندان کے لوگ حسن رضا حسین رضا حسنین رضا مصطفیٰ رضا اور پھر آپ خاندان کی خواتین و مستورات کو دیکھیں کسی کا نام مصطفیٰی بیگم مجتبائی بیگم مرتضائی بیگم حسینی بیگم حسنی بیگم تو کہا بھئی یہ سارے کے سارے اہل بیت تو احمد علی صاحب کے گھر میں کسے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلی حضر کے خاندان دراصل شیئر حاضری میں مہترم اس سے اور پھر یہ رضا یہ جو رضا ہے پھر یہ سب کے نام کا جوت بن گیا حامد رضا ابراہیم رضا اور سابرحان رضا اختر رضا فقیر ارسلان رضا اور پھر نہ صرف خاندان کے بلکہ اعلی حضرت کے لاکھوں کروڑوں چہنے والے ماننے والوں کے بھی نام کا جوت بن گیا فنا رضا فنا رضا فنا رضا تو کہا بھئی یہ سارے کے ساری شیئیت اور راخضیت تو مولانا احمد علی صاحب سے کھائی ہے تو اس کا مطلب وہ شیئیت ہے تو حاضری نے مہترم اس سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہو یا نہ آتی ہو مگر اتنی بات تو بالکل تہ ہے کہ اعلی حضرت اور ان کے خانوادے کو اہلِ بیت پاک سے کتنی محبت تھی ان کے ناموں سے کتنا پیار تھا ان کی عظمتوں سے پیار تھا بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہلِ بیت حاضری نے مہترم حضرت امام شافی نے بھی فرمایا تھا اور شیئیت کا اضام تو سارے احمد پر لگا احمد عربہ سب پر شیئیت کا امام حضرت امام شافی پر شیئیت کا اضام لگا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اہلِ بیت پاک سے محبت رکھنے کا نام شیئیت اور رافضیت ہے تو ہاں میں شیئیت ہاں میں رافضیت ہوں حاضری نے مہترم اہلِ بیت پاک سے محبت رکھنے کا نام رافضیت اور شیئیت نہیں ہے بلکہ صحابہِ کرام سے عداوز رکھنے کا نام رافضیت اسی طرح صحابہِ کرام سے محبت کرنے کا نام خارجیت یہ ناسبیت نہیں ہے بلکہ اہلِ بیت پاک سے عداوز رکھنے کا نام ناسبیت ہے اسی طرح حاضری نے محبت رکھنے کا نام اور اللہ اللہ کرتے رہنے کا نام یہ وہابیت نہیں ہے بلکہ شانِ رسالت میں تنقیز کرنے کا نام وہابیت ہے مگر جس عقیدے میں لذتِ توحید بھی ہو لذتِ عشقِ رسالت بھی ہو محبتِ صحابہ بھی ہو محبتِ اہلِ بیت پاک بھی ہو محبتِ اولیاء و صالحین بھی ہو اسی عقیدے کا نام عقیدہ اہلِ سنت و جماعت ہے جس کے ایک امام امام احمد الزخاف حاضرِ بریلوی ہے حاضرینِ محترم سرکارِ عالی حضرت نے تو ہمیں توحید کا بھی درس دیا ہے عشقِ رسالت کا بھی درس دیا ہے عشقِ اہلِ بیتِ پاک کا بھی درس دیا ہے عشقِ اولیاء و صالحین کا بھی درس دیا ہے جب توحید و رسالت کی بات آتی ہے تو حاضرینِ محترم امام فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا جب عشقِ رسالت کی بات آتی ہے تو امام فرماتے ہیں اے عشق سرے سب سے جلنے سے چھٹے سب سے جو آگ بجھاتے کی وہ آگ لگائی ہے پھر جب خلفائے راشدین کی محبت کی بات آئی تو امام فرماتے ہیں جنا بلے گی محبانِ چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے اور پھر جب تمام صحابہِ کرام اور تمام اہلِ بیتِ پاک کی محبت کی بات آئی تو امام فرماتے ہیں جو حضرت نے بھی شیر پڑا کہ اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطلت رسول اللہ کی تو حاضرینِ محترم حضور سرکارِ عالی حضرت حاضرِ بریلوی کی بارگاہ سے اہلِ بیتِ پاک کی محبت نصیب ہوئی اور یہی اہلِ بیتِ پاک یہی آلِ رسول رسول کی معارفت کا ذریعہ ہے اگر اللہ کی محبت و اطاعت چاہتے ہو تو رسول اللہ کی محبت و اطاعت میں ہے اور رسول کی محبت اہلِ بیتِ پاک اور آلِ رسول کی محبت اللہ تعالی ہم سب کو اہلِ بیتِ پاک کی محبت میں اس دنیا میں رکھے اور اہلِ بیتِ پاک کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے اور امام حسن حسین کے خصوصی فیوز برکات سے ہم سب کو معلومات فرمائے آمین برحمتی کہا رحمت الرحمن وما علینا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ